اسلام علیکم everyone کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے رمضان اچھے سے جا رہے ہوں گے تو میں نے بنائی ہے آج کیمہ پاس تھا جو میں نے اپنی طریقے سے اور بہت ہی حسان ریسپ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنی دن کے بعد میں ویڈیو ڈالیوں اس کے لئے معافی چاہتی ہوں کافی میں بیزی تھی اور تو یہاں میں نے ریسپی جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور یہ میں دکھا رہی ہے کہ میں نے کیسے جو ہے وہ اچھے سے پاستہ تیار کیا ہے بہت ایک کا مسئلہ اور رمضان میں روزے کے بعد جو ہے ایسے چیزیں کھانا زیادہ پسند آتے ہیں لوگ روزہ کھول کے زیادہ چیز نہیں کھا باتے ہیں تو یہاں میں نے لے لیے سارے انگریڈنٹ تو یہاں میں نے لیا ہے تین کیمے کی ٹکی یہ میں نے لیا ہے مٹن کا کیمہ اور اس کی ٹکی میں نے اس طرح ریڈی کر لی تھی رات میں ہی کیونکہ روزے سے کافی رہتے ہیں تو بہت زیادہ تھکان ہو جاتی تو یہاں میں نے لے لی دیا ہے ٹاماٹر اور رپیانچ کا پیس ساتھ یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ لیا ہے کشمری لال میرش ایک چمچ لیا ہے نورمل لال میرش گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور ٹیسٹر سوٹ لیا ہے یہ میں نے ویجیز کے ہی پاستہ میں یوز کر رہی ہے اس طرح آپ کو اسے بھی شیپ کے لے سکتے ہیں پاستہ یہاں ہمارا پانی بوئل ہو گا تھا اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں میں نے یہاں پہ ریفائنڈ آئل دے دیا تھا جس آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ریفائنڈ آئل کے استعمال کر رہی ہوں یہاں میں نے ہمارے پاستہ بننے کے لیے دی دی ساتھ میں ہم نے تیل گرم کر لیا تھا اچھے سے اس میں میں نے پہرے ایڈ کے زیرا زیرا کے ساتھ ہی میں نے دیا ہے ایک چمچ ادر کلسن کا پیسٹ اور پھر اسے چلا لیں گے اچھے سے تھوڑا سا بھون لیں گے بینہ پانی ڈالے اسے بھون لیں گے کافی اچھے اس کی خوشبو آئے گی آپ اپنے کوئنٹیٹی کے حساب سے ایڈ کر لیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ دیا ہے ٹماٹر اور پیاج کا پیورے یہاں میں نے دو بڑے ٹماٹر اور دو بڑے پیاج لیے تھے اس کا میں نے اس طرح پیورے ریڈی کر لیا اور میں نے ہاف کےجی پاسٹہ کا جو ہے وہ پاسٹہ ریڈی کیا تھا تو اسے بھونے دیں گے جب تک ہمارا دیکھیں پاسٹہ ہو گیا بوئل ہو گیا کیونکہ ہمارا پانی کافی اچھے سے گرم تھا تو ہمارا پاسٹہ اچھے سے بوئل ہو گیا میں نے اسے نائنٹی پرسنٹ کوک کر لیا ہے ٹین پرسنٹ نہیں کیا ہے اور اس طرح دیکھیں بلکل سٹکی سٹکی نہیں ہے اچھے سے تھنڈے پانی سے دھو لیا اور یہاں ہمارا ٹاماٹر اور پیاز مسالہ جو ہے وہ بلکل پک کے ریڈی ہو گئے تھے یہ میں نے افتار سے پہلے بنایا تھا کیونکہ افتار میں ہی دیتے ہم تو اچھا لگتا ہے اور پھر یہاں میں نے سارے مسالے ایڈ کر دیا اسے پانچ منٹ ڈھکیا جیسے بھون لیا ہے ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے ہم دہی آپ کے پاس اگر فریش کریم ہے تو آپ فریش کریم لے لیں یا پھر اس طرح دہی لے لیں اس سے ٹیکچر جو ہے کافی اچھا ہو جاتا ہے ہمارے پاسٹے کا آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اگر اسکپ کرنا چاہے تو اب اسے ڈال کے ہم اچھے سے بھول لیں گے فریش کریم کا ٹیسٹ جو ہے کافی اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس تازی ملائی ہو تو آپ اسے بھی فیٹ کے لے لیں یہاں میں نے ہماری کباب کی ٹکی جو ہے توڑی ٹکی اس لیے دی اس سے سموکی فلیور آتا ہے اور کافی اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پاسٹے کا آپ اس میں کیمہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کیمہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیمہ لے لیں اور اسی طرح مسالے میں اچھے سے ڈال کے بھولنے ساتھ ہی میں نے آپ کوریانڈر اور ہری مرچ ڈال دیا ہے اسے اچھے سے بھول لیں گے سپڑا خوشبو کیلئے دیا ہے کافی اچھا اس سے بھی فلیور آ جائے گا اسے ڈال کے ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے اور پھر ہم نے پاسٹا ایڈ کر دیا پھر اس میں ہم ساتھ میں دیں گے لیمن اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اور یہاں ہمارا پاسٹا بن کے تیار ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئے اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ کیسے بنایا ہے اچھے دن کے بعد ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں اس کے لئے آپ سب ضرور جائے میرے چینل پر سفر سناکاپا اور میرے ویڈیو ووچ کریں تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آفیر دعا میں یاد رکھئے گا